السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے کمنٹ کیا کہ مفتی صاحب سفر کے مہینے میں نحوست اترتی ہے ایک میسیج بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک حدیث بیان کی جارہی ہے کہ حضور نے فرمایا سفر کے مہینے میں نحوستیں اترتی ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ اس ٹائپ کا ایک میسیج بہت وائرل ہو رہا ہے وضاعت فرما دیں سفر کے مہینے میں بیماریاں اترتی ہیں نحوست اترتی ہیں بلائیں آتی ہیں یہ عوام میں مشہور ہے جیسے کہ بہت ساری چیزیں ہیں نا عوام میں غلط پھیلی ہوئی ایسے ہی یہ بات بھی ہے جو عوام میں غلط پھیلی ہوئی ہے اس دن ہمارے ہاں ایک خاتون آئی ہوئی تھی ہماری والدہ سے ملنے تو وہ کہنے لگیں آپس میں باتیں چل رہی تھیں تو وہ کہنے لگیں سفر کے مہینے میں تو نحوست اترتی ہیں سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں فلاں کا انتقال ہوا تھا انہیں بھی بلائیں دیکھ رہی تھی اور بہت ساری عجیب و غریب باتیں وہ کر رہی تھی تو میں نے انہیں بتایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور چونکہ وہ میرے سے عمر میں بہت بڑی تھی تو میں نے انہیں سمجھایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اور اس ٹائپ سے جو کہا جاتا ہے یہ غلط کہا جاتا ہے کسی بھی مہینے میں کوئی نحوست کوئی بلائی بیماری نہیں اترتی ہے سارے کے سارے مہینے جو ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نحوست تو انسان کے اپنے آمال اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے ببرکتی تو خود انسان کے اپنے آمال کی وجہ سے آتی ہے اور برکتیں وہ اپنے آمال کی وجہ سے آتی ہیں اب کوئی انسان رمضان میں اگر نحوست والے کام کرے تو رمضان میں بھی اس پر نحوست نازل ہوگی اور اگر کوئی سفر کے مہینے میں برکت والے کام کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے برکت ہی نازل ہوگی کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے ایک حدیث شریف میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ مہینوں کو برا بلا کہتا ہے زمانے کو برا بلا کہتا ہے حالانکہ زمانے کو بنانے والا تو میں ہوں زمانے کو چلانے والا تو میں ہوں تو وہ انسان مجھے برا بلا کہہ رہا ہے یہ حدیث کا مفہوم ہے تو ہم جب سفر کے مہینے کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں یا سفر کے مہینے کو نوہست والا کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس سفر کے مہینے کو کس نے بنایا اللہ نے بنایا تو گویا کہ ہم انڈیریکٹلی اللہ کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے یہ جو سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں نحوزت اترتی ہیں یہ جو کونسیپٹ ہے یہ زمانے جاہلیت کا کونسیپٹ ہے کفار مکہ اور عرب کے لوگ حضور علیہ السلام سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا جہالت برا زمانہ تھا لوگوں کو علم نہیں تھا تعلیم نہیں تھی لوگوں کو کچھ پتا نہیں تھا اس زمانے کا یہ کونسیپٹ ہے جو اب تک چلا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کے سارے کونسیپٹ کو ختم کی اور بتایا کہ نہیں سب کچھ کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے کسی مہینے میں کوئی بلا اور مصیبت نہیں اترتی ہے قرآن مجید میں تو اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جو بھی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے وہ اس کے اپنے اعمال اپنے کرتوت اپنی حرکتوں کی وجہ سے آتی ہے لہٰذا یہ سمجھنا کہ اس مہینے میں نحوست نازل ہوتی ہے یہ جہالت والی باتیں ہیں کفار مکہ والی باتیں ہیں اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ درست کریں اپنی اصلاح کریں اور بھائی نے جو لکھا ہے کہ ایسا کوئی میسیج چل رہا ہے تو ایسے میسیج کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں حضور نے بیان فرمایا کوئی اس مہینے میں یا اس دن میں یا اس تاریخ میں دن میں یا رات میں کسی وقت میں نحوست اترتی ہیں اب ہم جو اعمال کرتے ہیں نحوست والے ہمارے اعمال ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے نحوستیں نازل ہوں گی ظاہر ہے جب ہمارے گھروں میں ڈیک ڈپے بج رہے ہوں گے بے شرمی بے ہی عام ہو رہی ہوں گی تو ظاہر ہے نحوست ہی اترے گی اور جب ہم برکت والے کام کریں گے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے نمازوں کی پابندی کریں گے جو اسلام نے طریقے بتایا ان طریقوں کو فالو کریں گے تو برکتیں نازل ہوں گی تو برکت والے کام کرو گے تو برکت نازل ہو گی نحوست والے کام کرو گے تو نحوست نازل ہو گی تو یہ سمجھنا اور سفر کے بارے میں یہ بالکل غلط ہے اچھا آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ سفر کے مہینے میں اور سفر کے مہینے کے بارے میں آپ اور کیا کیا پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ نیکسٹ کلپ جو ہے وہ میں اسی کونسپٹ کو کلیر کر سکوں کہ سفر کے مہینے کے بارے میں جو ترہ ترہ کی بات ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو سکے اور صحیح دین کی بات لوگوں کو معلوم ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ